خیام کا ہے امام حسین علیہ السلام سے جب وہ جا رہے ہیں مقتل کی طرف جب بھی کوئی شہید جاتا تھا تو اہلِ حرم کو تسلیح ہوتی تھی کہ ابھی حسین تو ہیں اب جب حسین جا رہے ہیں اور باقی سب جا چکے ہیں بہنے اور تمام شہادتیں ہو چکی ہیں اب الفضل عباس علیہ السلام علیہ اکبر حضرتِ قاسم سب شہید ہو چکے ہیں اب حسین جا رہے ہیں تو خیام میں جو کچھ بچے تھے وہ لپڑ جاتے تھے بکھرائے بال اہلِ حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدین کے سکینہ کے ہاتھ تھے امام حسین علیہ السلام نے مستورات کو سلام کیا خاص انداز سے ان ماہوں پر سلام جن کے بچے میری نسرت میں مارے گئے ان مستورات پر سلام کی جن کے شوہر میری نسرت میں شہید ہو گئے اپنی خواہر کو آخری سلام کیا اے زینب اور امی کلسوں میرا آخری سلام اور جب نکلنے لگے تو ایسا لگا جیسے کچھ یاد آیا ہو تو خیمے کے کونے میں خاتون تھی سر کے بال سفید تھے آنکھوں سے آسو جاری تھے فرمایا کہ اے میری ماں فضہ جو حضرت فضہ کنیس تھی فاطمہ زہرہ سلام علیہ السلام کی ماں کا کرتا تھا میرا آخری سلام اور جب حسین چلے اور باہر نکلے خیمے سے تو جب بھی امام حسین علیہ السلام سوار ہوتے تھے گوڑے پر تو تو ان کے اصحاب تھے حضرت ابباس تھے وہ سوار کرواتے تھے اب فرمایا دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا کہا یا فرسان الحجاوہ یا اپتال الصفہ اے رہے میری شیروں کہاں رہ گئے ہو یاد کر رہے تھے حسین جبکہ چلے بعد دو پہرن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو اور حسین چھپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو نہ آسرا تو کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین چلے مقتل میں پہنچے اور مقتل میں پہنچ کر پہلے حجت تمام کی اور حجت تمام کرنے کے بعد جب اپنا تعارف کروا چکے اور جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو حسین نے ظلفقار حیدری کو بینیام کیا اور اب جہاد شروع ہوا لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو تین دن کا بھوکا ہے اب اس کی جنگ دیکھو جو تین دن کا پیاسہ ہے تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا اور وہ عظیم و شان جنگ تھی حسین کی کہ فوج یزید الحفیظ و الامان بکار رہی تھی حسین اس جہاد سے سمجھا رہے تھے کہ تین دن کی بھوک و پیاس کے بعد بھی مجھے مجبور نہ سمجھنا میں مختار ہوں لڑتے لڑتے فراد کے قریب پہنچے تو عباس کلاشہ موجود تھا کہ اب بھاس بڑے بھائی کی جنگ دیکھی اب بھاس اور یہ جہاد اس عظیم و شان انداز سے جاری تھا کہ عصر آشور پر گویا ندائے قدرت آئی کہ اے اتمنان والے حسین تو پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا تو مقتل کا جملہ ہے کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا کسی کے ہاتھ میں جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر اٹھا دیا حسین زخمی ہوتے چلے زخمی ہوتے چلے یہاں تک کہ راکب دوشی رسول زلجنہ پر ڈگمگا رہے تھے اور ملہ کا ایک تیر چلا جو حسین کے سینے پر لگا پشت سے امام حسین علیہ السلام نے اس تیر کو نکالا اور پھر زمین پر تشریف لائے کہ مقاتل مصرہ کا جملہ ہے کہ سلام اس پر کہ جب وہ زین سے زمین پر آیا تو نہ وہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا تیروں پر مولق امام حسین تھے فوج اشقیہ میں اختلاف ہے کہ حسین مارے گئے ہیں یا زندہ ہیں شیمن نے کہا اپنے گھولوں کا روخ خیموں کی طرف کر لو اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے جیسے ہی جملے سنا تو کوہنیوں پر زور دے کر میرے امام کھڑے ہوئے کہیں یہ بھی حسین زندہ ہے عصر کا وقت تھا نماز عصر اور پہلا سجدہ شمر ملون آگے بڑھا اور مقتل میں ہے کہ وَشِمرُ جَالِسُنْ عَلَى الصَّدْرِ شمر حسین کے سینے پہ جا کے بیٹھ گیا قابضن لحیتہو اور اس نے حسین کی دھاڑی کو پکڑا ہوا تھا امام حسین نے اس چہرے کو دیکھا اور کہا میں نے تیرے چہرے میں اپنے قاتل کی نشانی دیکھی ہے جو میرے نانا رسول اللہ نے بتائی تھی اب بہت سخت تھے جملہ تو اس نے حسین کو پلٹ دیا اور فَضَرْبَتَن مِنْ ضَرْبَتِن ایک کے بعد ایک ضربتیں کہ تھیرہ ضربتوں کا ذکر ہے تاریخ میں اور حسین کی شہادت پر صدا گونج رہی تھی اللہ قطل الحسین و بے کربلا اللہ قردو بے حل حسین و بے کربلا اچھا اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو حسین لاشا لے کر آتے تھے حسین کا لاشا کول لے کر آتا تو حسین اتنے مظلوم تھے کہ کوئی لاشا لے جانے والا نہیں تھا ایک جملہ اور کہوں آج ہمارے لئے چودہ سو برس بات پڑنا اتنا مشکل ہے اور سننا اتنا مشکل ہے جب یہ سب ہو رہا تھا تو ایک بہن ایک اونچائی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی جس کو چلے زینبیہ کہتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا لاشا کوئی لانے والا نہیں تھا تو خبر شہادت کون لے کر جاتا اس لئے کہ امام نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا تھا کہ بہن اب تشریف لے جائیے خیموں میں تو حکم امام پر واپس چلی گئی تھی اندر اور شہادت کی وقت کی منزلی لقت سگنت حواس ہوگا آپ نے اپنی سانسیں روک لی تھی اور آپ اپنے دست و پا کبھی پھیلاتے تھے کبھی سمیٹ لیتے تھے مقتل سے میں پڑھنا ہوں اور آپ نیم کھلیوی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے یعنی حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے خیام کی طرف زلجنہ اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور دوڑا خیامگاہ کی طرف بتلانے کے لئے کہ حسین شہید ہو گئے زلجنہ حسین کے لشکر کا ایک سپائی ہے تو جس بچی سے سب سے آخر میں رخصت ہوئے تھے نا سکینہ سے وہ بچی سب سے پہلے باہر نکلی اور اس بچی نے کہا کہ سوال کیا اتنا بتا جب میرے بابا کو زباہ کیا تھا تو کیا پانی پلا دیا تھا یا پیاسہ زباہ کیا تھا اور پھر حسین کا سر نو کے نظر پر بلند ہوا کہ سیدہ سجاد نے کہا سلام علیکہ یا عبتہ سلام علیکہ اپنے رسول اللہ تو یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا وہ دردناک ترین منظر ہے جس کا اختتام یہاں پر ہے کہ بی بی زینب آئیں مقتل میں اور لاش امام حسین پر پہنچ کر ایک سوال کیا کہا انتا اخل حسین کیا تو ہی میرا باہ حسین ہے اس لیے کہ سر تن پہ تھا نہیں لباس کے کچھ اسے لوٹے جا چکے تھے میں کیا ذکر کروں کلیجہ پڑ جاتا ہے ایک شخیطہ جو حسین کے ہاتھ کی انگوستری لے کے جانا چاہتا تھا اور جب یہ انگوستری نہ نکل سکی تو حسین کی انگلی کو کاٹ کر وہ اپنے ساتھ جسم ٹکڑے ٹکڑے تھا تو کہا انتا اخل حسین کیا تو یہ میرا بھائی حسین ہے مدینے کی دروں کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین جو خون میں غلطان ہے روایت یہاں ختم ہو گئی میرا تصور یہ کہتا ہے کہ شاید لاشہ حسین سے بھی تو صدا آئی ہوگی انتی اختی زینب کیا تو ہی میری بہن زینب ہے کہ سر پر چادر نہیں ہے وہ زینب کے جو کبھی بے مکنہ چادر نہیں ہوئی تھی کیا تو ہی بھی دکھا آ رہے مسلم بھائی آپ اسی منازبت سے ہمیں بulentی موسیقی بینو موسیقی بLی